نمشکار سواغت آپ کا کہہریانہ پہ میں ہوں آپ کے ساتھ رمیش جاکھڑ اور اس وقت میں موجود ہوں رانیا میں اور رانیا شہر کے حالات میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پورا دیش لوک ڈاؤن ہونے کے بعد کس پرکار کے حالات یہاں پہ ہمیں رانیا میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے تصویریں کہ کس پرکار سے روڈ جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے سنسان پڑا ہوا ہے اگر اس کے علاوہ میں ادھر آپ کو میڈیکل سٹور اور سبجی کی دکانیں پرچون کی دکان جو ہے یہ دکھانا چاہوں تو یہ ضرور کھولی ہے لیکن اتنی زیادہ بھیڑ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو نہیں میری ہے کوئی اکہ دکھا کشٹ میں رہتا ہے اپنا سامان لے کر کے واپس چلا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں تو یہ سامنے ادھر جیون نگر روڈ کی طرف میں کیمرہ کر کے دکھانا چاہوں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکہ دکھا ویکل جرور آ جا رہے ہیں لیکن آگے کیونکہ کسی پرکار سے کوئی ناکہ نہیں لگا ہوا ہے پولیس کا جیون نگر سے رانیا کے اس چوراہے پر ہم جہاں سے مین مارکٹ کی شروعات ہوتی ہے تو یہاں آنے سے پہلے جو جیون نگر روڈ کی سائیڈ سے آتے ہیں تو کوئی کسی پرکار کا کوئی ناکہ بندی پولیس کے دوارہ نہیں کی گیا ہے تو اسی کا پرنام ہے کہ یہاں پہ ادھر یہ جو ہے چہل پہل زیادہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ اگر دوسری سائیڈ میں آپ کو یہ بجار کی تصویریں دکھانا چاہوں تو یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں بجار میں بھی جو لوگ ہیں وہ کچھ بچے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں جوم کر کے تھوڑا سا دکھانا چاہوں گا آگے کی تصویریں کس پرکار کی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پرکار سے یہاں پہ گھوم رہے ہیں حالانکہ پولیس کی گاڑی جو ہے وہ لگاتار یہاں پہ منادی کرتی ہوئی دکھائی دی ہے ہمیں جیسے ہی ہم یہاں پہ پہ پہنچے اس سے پہلے پولیس کی جو گاڑی ہے وہ یہاں پہ منادی کر کے گئی تھی تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں رانیا میں مجھے نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ لوکڈاؤن کا زیادہ اثر یہاں پہ لوگوں کو ہوا ہے کیونکہ سریام جو لوگ ہیں وہ گھوم رہے ہیں حالانکہ سامنے دنوں میں جو بھیڑ ہوتی ہے وہ بھیڑ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جس طرح سے لوکڈاؤن کا اثر ہمیں سرسہ آئلناباد دوسرے شہروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے اتنا زیادہ اثر ہمیں یہاں رانیا میں دیکھنے کو نہیں مل رہا سبجی کی دکانیں کھولی ہیں میڈیکل کھولے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ لگاتار ان کا آوہ کمن جو ہے لگاتار یہاں اس شہر میں لگا ہوا ہے چلیے ابھی پولیس پرشاشن اگر ملتا ہے تو ان سے باتچیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کس پرکار سے انہوں نے اس لوگڈاؤن کو سفل بنانے کے لیے قدم اٹھائے ہیں چلیے ایک تصویر میں یہاں پہ ادھر آپ کو دکھانا چ ہوں گا دوسری سائیڈ کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کی کیمرہ دیکھنے کے بعد جو پولیس پرشاشن تھوڑا سا چوکنہ ہو گیا ہے آنے جانے والے وکلوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے چلو دیر آئے دروشت آئے آئے تو سہی یہ پہلی چیکنگ مجھے رانیا میں یہاں اب تک دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ چلیے ایک تصویر میں آپ کو اور دکھانا چاہوں گا کہ آپ یہ مارکٹ دیکھ سکتے ہیں یہ مارکٹ میں چہل پہلا آپ کو لگاتار نظر آ رہی ہے ایک پل بھی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگوں کا آوہ گمن جو ہے وہ بند ہو گیا ہو چلیے دوسری سائیڈ تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے وکل کس پرکار سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے چلیے آگے کی اور تصویریں میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح کی رانیا شہر میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں چلیے ابھی شہر کا برمن کروانے کے بعد میں آپ کو اب لے چلتا ہوں یہاں پہ یہ گابا پیلیس کے ساتھ ہم نے ایک پولیس ناکہ لگا ہوا ہے یہاں پہ چھے سے ساتھ جو پولیس کے جوان ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں تینات ہے اپنے ڈوٹی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ ادھکار مہدب یہ ہمارے ساتھ موجود ہے ایس ڈیو صاحب ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ آخر کس طرح کی ہدایتیں جو ہے لوگوں کو دی جارہے ہیں کس طرح کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں سر اکثر چرچہ سننے کو ملتی ہے کہ آوارہ گردی کرنے والے زیادہ آتے ہیں جس کو کام ہوتا ہے وہ تو اتنا زیادہ نہیں نکلتا یہاں اس ناکر پہ کس طرح کے حالات ہیں کس طرح کے لوگ زیادہ آ رہے ہیں یہاں جی میڈیکل اس کے لئے لوگ زیادہ آ رہے ہیں رانیہ میں جانے کے لئے دوائیاں آپ گ securedہ لینے کے لئے آ رہے ہیں تو ہم اگر گاڑی میں دو سے زیادہ بندے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہتے ہیں ایک جاؤ اور دوائیاں گرھ لے آو یا پیسنٹ رف پر جاؤ اور کوئی ہوتا ہے تو انہوں نے آپ اس بھیجتے ہیں دو سے زیادہ نہیں جانے جاتے ہیں شرارتی تطو بھی اب تک سامنے آئے ہیں جو بینہ کسی وجہ کے یہاں پر گھومتے ہوئے نظر آئے ہیں شرارتی تطو ایک دو آئے تھے جی کل ان کو ہم نے اتوا تو آپس بیج دیا تھا اور کچھ زیادہ اتنا نہیں ہے بس روز مرہ کی ضرورتوں کے لیے لوگ آ رہے ہیں ان کو لیے ان کو بیج دی رہے ہیں یعنی کہ لوگ فالتو کام سے نہیں آ رہے کوپریٹ کر رہے ہیں ہاں کوپریٹ کر رہے ہیں تو ابھی ایک ناکہ یہاں پہ لگا ہوا ہے جو کی خاریا روڈ ہے نانوانا روڈ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام وکلوں کی جو چیکنگ ہے وہ کی جاری ہے چیکنگ کرنے کے بعد پوشتاج کرنے کے بعد آگے ان کو بیج دیتا ہے جو ناکہ پہ موجود ہیں سب انسپیکٹر منیز جی ان سے بات چیت کرتے ہیں تو کس طرح کے حالات ایڑنا باز شہر میں اس لوگ ڈاؤن کو لے کر کے رانیا شہر میں دیکھئے اپنے مانینی پردان منتری نارندر مہدی جی نے جو 21 داون کے دن کے لوگ ڈاؤن کے لیے کہا ہے تو اس کے لیے ہم لگاتار لوگوں کو جاگ روک کر رہے ہیں کہ کورونا وائرس سے کس طرح سے بچا جائے یہاں پہ جو ہمارے ناکہ لگایا گیا ہے یہاں پہ ہم سبھی جوان ایک ساتھ یہاں تینات رہتے ہیں اور آنے جانے والے صرف جو ایسینشل سرویشیز ہیں جن کو پرمیشن دی گئی ہے صرف انہیں کو ہم پرمیٹ کرتے ہیں یہاں سے جانے کے لیے جیسے یہ بندہ بھی گیا ہے تو یہ اپنا گھر کا راشن لینے کے لیے گیا ہے اس کے دو بندے آئے تھے صرف ایک بندے کو علاو کیا ہے ہم نے پات کی جائے تو یہاں پہ کیونکہ ہر شہر میں ایسے سرارتی تطو ہوتے ہیں تو ان سے نپٹنے کے لیے کس طرح کی کارہ پر نارے کا پریوک کیا جاتا ہے کس طرح سے ان سے نپٹا جاتا ہے دیکھئے سرارتی تطو وہ یہاں تو ناکہب کی سائیڈ تو آتے نہیں ہیں لیکن گاؤں میں کبھی ادھر انہوں نے ٹولی بنا لی کبھی ادھر بنا لی تو ہم ٹائم ٹائم پر اپنے دو بندوں کے ساتھ وہاں پہ ایک بار راؤنڈ مار کے آتے ہیں جب بھی ٹائم ملتا ہے تو ان کو سمجھاتے ہیں یا زیادہ وہ بکواس کرتے ہیں تو پھر ان کو ڈنڈ بے ٹھکوی لگائی جاتی ہے تو ان کو سارا سمجھایا جا رہا ہے اب نہیں مانتے ہیں تو پھر اس کے خلاف اور زیادہ سکتی سے پیس آیا جائے گا سکریہ سربادچیت کے لیے تو یہاں پہ آپ کو بتا دوں کی پورے ایلنابار شہر میں میں گھوما ہوں تمام علاقوں میں گیا ہوں کول دو ناکے جو ہے وہ ایلنابار رانیا شہر میں لگائے گئے ہیں معاف کیجئے گا ایلنابار بار بار نام آ رہا ہے تو رانیا شہر میں دو ناکے لگائے گئے ہیں ایک نانوانا روڈ پہ اور دوسرا سرسا روڈ پہ تو ان دونوں ناکوں میں جس طرح سے میں نے آپ کو دوسرے شہروں کے ریپورٹ دکھائے کہ پوری سکتی بڑھتی جا رہی ہے کسی طرح کی لاپروائی نہیں ہونے دی جا رہی جو جرورت مند ہے اسی کوئی شہر میں انٹری کرنے دی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو شرارتی تاتوں ہیں ان کے وکل بھی جبت کرنے کی نوبت اگر آتی ہے تو وہ نوبت کرنے سے پولیس جو ہے کوئی کسی طرح کا پرہیج نہیں کر رہی ہے ایسے میں پولیس پرساشن نے آپ سے انرود کیا ہے اور ہماری بھی آپ سے یہی وینتی ہے کہ آپ پولیس کا سہیوگ کریں اپنے اپنے گھروں میں رہیں بینہ کسی جروری کام کے آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو ماسک لگا کر کے نکلیں اور بار بار سابون سے ہاتھ دھویں کیمرہ سہیوگی بھیمرا جوشی کے ساتھ رمیش جاکھڑ کے ہریانہ